ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کوڈنگ میتھڈ پر اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اراثمیٹک بین جو اس فارمولا سے اس میتھڈ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ میتھڈ صرف ان کوسچنز پر اپلائے ہوتا ہے ان ان گروپ ڈیٹا پر اپلائے ہوتا ہے جس میں ڈیٹا جو ہے اس کے درمیان اس کی ڈیٹا کی ویلیوز کے درمیان جو فرق آرہا وہ ایک جیسا ہو تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے واضح طور پر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہر ویلیوز کے درمیان ہر دو کنزکٹیو ویلیوز کے درمیان جو فرق آرہا وہ ففٹی کا آرہا تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیٹا کے لیے جو ہمیں پاس کلاس انٹرول یا سائز آف کلاس انٹرول ہے وہ ففٹی کا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رہے ساتھ ہی یہاں پر میں منشن بھی کر دیتا ہوں کہ ہم جو یہ سپیسیفک کیس ڈسکس کر رہے ہیں یہ ان گروپ ڈیٹا کا ٹھیک ہے ان گروپ ڈیٹا کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو اب ساتھ ہی دیکھیں جس کو آگے continue کرتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو observations ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہیں 300 ہے 350 ہے اب انہی observation میں سے کسی ایک ویلیو کو ہم نے assume کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس arithmetic mean ہو سکتا ہے یعنی ہماری اپنی supposition ہے یہ اس میں فرق بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ویلیو جس کو ہم assume کریں گے کہ یہ arithmetic mean ہو سکتا ہے یہاں پر ہم اس کو note بھی کر لیتے ہیں کہ اے ہم جو اس میں رکھ رہے ہیں وہ 450 کو assume کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہمارے پاس concept تھا short formula میں کہ ہم a find کر لیتے تھے arithmetic mean assumed arithmetic mean اور پھر دیکھتے تھے کہ اس کی ہر observation سے کیا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم ہر observation سے اس کا فرق لیتے ہیں تو ہمارے پاس جیسے 300 میں سے اگر آپ 450 کو subtract کرتے ہیں یہاں پر چلیں میں اس کو link بھی دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو difference آتا ہے وہ 150 کا آتا ہے with negative sign کا ٹھیک ہے اب یہ value جو آئی ہے ہمارے پاس یہ صرف اس observation سے اس کا فرق آئے لیکن اگر ہم اس کو اس کے class interval سے چونکہ ہر observation میں ایک برابر فرق آ رہا ہے یہ divide کرنے سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری جو u variable جو ہم نے اس coding method میں define کیا ہے وہ اس کی value find out کرنا اس کو sum up کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیے ہم اس کو 50 پر divide بھی کر دیں گے یعنی چونکہ اس میں h کی value 50 ہے اس لیے ہم اس کو 50 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس first class کی جو u variable کی value آتی ہے وہ negative 3 آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا process میں نے آپ کو بتا دیا ہے بالکل complete بتایا ہے اب یہاں پر ہر ہر class کے لیے یہی work ہمیں دوبارہ repeat کرنا ہوگا کہ ہم 350 ہے جیسے یہاں پر اس میں سے 450 کو subtract کریں گے ہم یہاں پر 100 negative sign کے ساتھ آئے گا جواب اور اس کو ہم پر divide کریں گے اس کے class interval سے جو کہ ہمارے پاس ہے 50 کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس class کے لیے جو u variable کی value آتی ہے وہ negative 2 آتی ہے اسی طرح اس class کے لیے اب یہی process جب repeat کیا جائے گا تو اس کی value آئے گی جی negative 1 یہاں پر چونکہ فرق 0 کا آ رہا ہے اور 0 کو کوئی بھی number جب divide کرتا ہے جواب 0 ہی آتا ہے اور اس سے last class جو ہے ہمیں پاس 500 کا 450 سے 50 کا فرق 50 کو 50 وے divide کریں گے تو 1 جواب آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ u variables کی ہر class کے لیے ہمیں value پتا چل گئی ہے اب آپ اگر ان کا sum up کر لیں تمام values کو اگر total کر لیں تو یہ ہمیں پاس جی minus 5 بنتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 1 minus 1 سے cancel out ہو جائے گا add کرتے وقت اور minus 2 اور minus 3 add ہو کے negative 5 بنا دیں گے ٹھیک ہے اب آپ اگر formula کو دیکھیں تو formula جو ہم نے coding method کے لیے define کیا ہے وہ اس طرح سے یہ ہے کہ اس میں ہم assumed arithmetic mean ہے وہ add کرتے ہیں plus اب وہ فرق add کرتے ہیں جو کہ ہماری actual value سے جو ہمیں deviate کر رہے ہیں یعنی چونکہ یہ تو assume value ہے ہم کیا کرتے ہیں جو تمام ہمیں پر ہر ہر class کی u کی value ہے یہ تمام کا sum کر کے اس کی average value لے لیتے ہیں یعنی اس کو total quantity سے divide کر دیتے ہیں اور چونکہ ہر class کا ایک interval تھا جس کو ہم نے ہر ہر value کو divide کیا ہے 50 پر یعنی h سے تو یہاں پر ہمیں دوبارہ سے اس کو multiply کرنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ہم exact u کی value جو average value ہے وہ بتا سکیں اس interval میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب اگر آپ ان کی value substitute کرتے ہیں a کی value جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے جی 450 ٹھیک ہے جو ہم نے assume کی ہے اس کا sigma u جو ہمارے پاس negative 5 ہے h کی value جو ہمارے پاس class interval ہے وہ 50 ہے اس case میں ٹھیک ہے اور n جو number of observation ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو divide ہو رہا ہے five five tens are fifty ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ten five again fifty آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس four fifty اور یہاں پر sign آپ دیکھ سکتے ہیں کہ positive negative سے جب multiply ہوگا sign negative کہے گا five tens are fifty آ جاتا ہے اور اس کو اگر ہم calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ value بنتی ہے وہ بنتی جی 400 ٹھیک ہے یہاں پر میں link بھی دیتا ہوں four hundred تو actual جو اس data کا ungroup data کا جو arithmetic mean بنتا ہے وہ four hundred بنتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو assume کیا تھا وہ four fifty کیا تھا اب یہ ایک approach ہے یعنی ایک technique ہے ایک method ہے جس کے ذریعہ میں arithmetic mean جو ہے وہ کسی ungroup data کا find out کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ صرف اس ungroup data پر apply ہوتا ہے جس کا جس میں ہر observation کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے موسیقی